موسیقی 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 کام کر رہی ہے آج پیشا قانون کی جو نیام ہیں وہ نہیں بنے تھے وہ بھی اب بن گیا ہے اسے نشطروں سے دستہ سہیت جتنے بھی آدوازی انسوچی چھتر ہے اس میں وکاس اور تیجیس ہوگا تو وہیں پر پریم نگر بیدھان سوا کے اندر چھتری بیدھائک کھیل ساہ سنگھ اور زلہ پنچاہ تپادیش نریش راجوارے کے نتد میں نو اگست ترنگا یاترہ کا آئے اجن کیا جا رہا ہے اور اسی کے تحت تیرہ اگست کو پندرہ کلومیٹر کی ترنگا یاترہ بھی نکالی گئی اس کے بعد عام سبحہ کے بیدھائے کے کھیل ساہ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت دیش کو سوتنتہ دیوس کے پچھتر سال پورے ہو رہے ہیں اور اس میں قریب پچھتر کلومیٹر کی پدیاترہ کو نکالا گیا لوگوں کو ہرگر ترنگا پھیرانے کی اپیل کی جا رہی ہے اور لوگوں کو دیش کی آزادی کے لیے شہید ہونے والے ویرو کی شہادت کے بارے میں بھی جانکاریاں دی جا رہی ہیں دیکھئے ہمارا دیش آج آج آزادی کا پچھترواں ورس گھانٹ منا رہا ہے ہم لوگ سب بہت یہ راشتری پر وہ کوئی دھوم دھام سے منانا چاہ رہے ہیں اور منا بھی رہے ہیں اور پورے پردیش میں ہمارے ماننی مکہ منتری بھوپیز بھگیل جی اور کانگریس پارٹی کے طرف سے یہ نردھارت کیا گیا ہے کہ اس آزادی کے پچھترواں ورس گھانٹ کو بہت دھوم دھام سے منانا ہے ہموہ کا پردیش آترہ 9 اگر سے تارہ سے شروع کر کے شبزہ کو صرف پہنچنا جیلہ مکہالے میں چونکہ پچھتری ورس گھانٹ پورے پہرات کے انترگت منا رہے ہیں ادھر مہا سمند زلا مکھیالے میں آئیو جیت سنتنتہ دیوست سے کارکرم کے لیے منی سٹیڈیا میں فلڈریس ریل سر ہوئی ہے اور کلیکٹر نیلیش کمار اور پولیس ادھیک شک نے وہاں پر پہنچ کر فلڈریس ریل سر کا جائزہ لیا ہے اور ریس کو سلامی دی ہے اور وہیں پر پولیس اور نگر سینک کے جوانوں کی ٹکڑیوں نے بھی ترنگی کو سلامی دی ہے حالانکہ کوویڈ 19 کے چلتے اس سال کا سنتنتہ دیوست کارکرم سنچیپیت ہونا ہے اور سمہاروں میں اس سوری بچے حصہ نہیں لیں گے مہا سمند کی آپ پر تصویر دیکھ رہے ہیں جہاں پر ظلہ ادھیکاری اور پولیس ادھیک شک نے یہ جائزہ لیا اور پریٹ کی سلامی لیا آپ کو بتائیں دیش کل آزادی کا پچھترمہ امرت محصم مناتا ہوا نظر آئے گا اور فلڈریس ریل سر کا یہ آئیو جن کیا گیا ہے جہاں پر تمام لوگ جو ہیں وہ اس پر پریٹ کو اور ریل سر کو دیکھنے کے لیے پہنچے ڈیم اور ایس ایس پی نے وہاں پر سلامی لی ہے اور یہ آوان کی آہے کی پورا دیش جو ہے وہ ہرگر ترنگا عبیان جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مہا سمند کی لوگ بھی جو ہیں وہ ہرگر ترنگا عبیان کو جڑتے ہوئے نظر آئے اور آزادی کا پچھترمہ امرت محصم خوب دھومدام سے مناتے ہوئے دکھائیں دیں سرسوٹی سشو مندر کے دوارہ ہرگر ترنگا گھرگر ترنگا عبیان کی تہت ترنگا یاترہ کا آئے اوجن کیا گیا اور اس یاترہ کے اندر بچوں کے ساتھ اسکول کے سکشکوں نے بھی شرکت حاصل کیے سشو مندر کے بدھہارتیوں نے ترنگا یاترہ نکال کر لوگوں کو ہرگر ترنگا پھرانے کے لیے جاگرک بھی کیا ہے بھانپورا کی آپ تظویریں دیکھنا ہے چاپر اسکول کے جو بچے ہیں وہ ترنگا یاترہ نکالتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور لوگوں کو بھی جاگرک کیا جا رہا ہے کیونکہ آزادی کا پچھتر ماہ امرت محصب ہے اور اس کو لے کر تمام اسکول کے چھاتر چھاترہیں بڑے ہی ہرش اللہ کے ساتھ ترنگا یاترہ کا آئے اوجن کر رہا ہے اور ہرگر ترنگا عبیان کو جوڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور یہ تظویریں بھانپورا نہیں ہر ایک جگہ سے ایسے ہی نکل کر سامنے آ رہا ہے کیونکہ پورا دیش جو ہے اس بار آزادی کا پچھتر ماہ امرت محصب مناتا ہوئے نظر آ رہا ہے اسکول کے چھاتر چھاترائیں بھی جو ہیں ہرش اللہ کے ساتھ اس آزادی کے امرت محصب میں جرتی بھی نظر آ رہے ہیں اور لوگوں سے بھی انروت کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں کے اوپر ترنگا لگائیں اور اس آزادی کے امرت میں بھاگ لیں موسیقی موسیقی ادھر زلہ مکھیالے کے سنیوکت زلہ کاریالے سمہا ککش میں ہمارا ترنگا کاریکرم کے تحت شہیدوں کے پریوار کا سممان کیا گیا ہے اور مکہ تیتی بیدھائک رمانوج گنج برسپتیوار سنگھ اور سامری بیدھائک کے چنتمڑی مہاراج نے شہید پریوار جنوں کو سال شریع دے کر سممان بھی دیا ہے اور دیش کے اندر شہید اوبے سات جوانوں کے پریجنوں کا سممان کرنے کے بعد بیدھائک برسپتی سنگھ نے شہیدوں کے سممان میں شہید پارک بنانے اور پارک میں شہیدوں کی مورتی ستھاپت کرنے کی گھوچنا کی ہے بیدھائک نے یہ کہا ہے کہ ان کے پارکوں کی گھوچنا کی جائے گی اور اس افسر پر پولیس ادھک شک محیطگر کلیکٹر بیجے زیارام اور کساس زلہ پنچائیت سیو ریتا یادب بھی شہید پریواروں کو سممانت کرتی نظر آئیں سہیدوں کا اشمارن دیوش کے روپ میں آج مرانے کا گھوچنا کیے ہاں اس کے لیے میں مانگی مکھونتری جی کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہوں گا اور جتنے بھی شہید پریوار ہیں جو اپنے بیٹے کو ہستے ہستے دیش کی سیوہ میں بھیجے جو آج ہمارے بیچ نہیں ہیں ان شہیدوں کو میں کنہ نمسکار کرتا ہوں کہ اب ہمارا جلہ مکھالے بن گیا ہے ہمارے جلے کے شہید جوانوں نے شہید ہوا ہے اور ان کے نام پہ بلرامپور جلہ مکھالے میں ایک سہیدوں کا سہید پارک ہونا چاہے اور ان کے پرتیمہ کا بھی استھاپنا ہونا چاہے تاکہ آنے والی پیڑھی اس کو دیکھ کر اس کو نبن کر سکے اس کی سلامی دے سکے اس کا سممان دے سکے تو وہیں پر گونہ میں راستویز درگا داس راٹھور کی 384 جہستی راٹھور سماج کے دوارہ بڑے ہی دھومدام کے ساتھ منائی گئی اور راٹھور سماج کے سندرکشن پریم نارائن راٹھور بھجان دادہ نے رام جان کی مندر میں ترنگا یاترہ کا آئے اوجن کیا یہ یاترہ شہر کے بیوین مارگو سے ہوتی ہوئی استھانی مانس سے بھون پہنچی جہاں پر میگھاوی چھاتر چھاتراؤں کو سممانت کیا گیا اس یاترہ کا شہر کے نوازیوں نے پشو برشا سے سواغت کیا اور راستبیر شری درگداس راٹھور کی جہنتی پر پریم نارائن راٹھور بھجان دادہ نے سماج کے لوگوں کو سندیش دیتے ہوئے کہا ہے کہ سماج کو ہمیشہ ایک جھٹ رہنا چاہیے تب ہی سماج آگے بڑھے گا تو ادھر مہا سمدھ میں پولیس بیبھاگ کی اور سے شہید پریواروں کا سمبان کاریکرام آئیوجت کیا گیا اور مہا سمدھ زلا مکھیالے کے اندر شامہ پرساد مکھرجی سبہہگار میں اکیس شہید پریواروں کو آمنتریت بھی کیا گیا ان کا سممان پولیس بیبھاگ کی اوڑ سے کیا گیا اور اس دوران شہیدوں کے ولیدان کو بھی یاد کیا گیا اور ان کے چھایا چھتر پر پشپ ارپت کر ان کی شہادت کو اسمرن کیا گیا اس دوران زلا پنچائت ادھرکش اوشا پٹیل اور سمن نگرپالی کا ادھرکش راشی مہی لنگا اور زلا کلیکٹر نیلیش چھیر ساگر اور پولیس ادھرکش بھوجرام پٹیل سہید کئی لوگ شامل ہوئے ہیں تو ادھر راوخارٹ دیل پریوجناؤں کی تحد شنیوار کو کیپٹی سے انتہگڑ ریلوی سٹیشن تک پیسنجر ٹرین کی شروعات کی گئی ہے اور اس کا شبہارم کا آنکی ہے لوگ سبہ سانسد موہن منڈاولی اور چھتر کی بدھائیک انوپناک کے ساتھ پور سانسد بکرم اسے ہیڈی نے دوپہر ایک بچکر پیتیس منٹ پر ٹرین کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے وہیں انتہگڑ کے اندر چھتر باسی پیسنجر ٹرین کی لمبی سمیہ سے مانگ کرتے آ رہے ہیں اور چھتر واسیوں کے لمبے انتظار کے بعد اب چھتر واسیوں کو ٹرین کی شروعات ہونے میں راحت ملی ہے پہلی بار انتہگڑ کے اندر ریلوی سٹیشن نے ٹرین پہنچنے سے لوگوں میں کافی خوشی دیکھنے کو ملی اور ساتھ ساتھ لوگ زیادہ سنکھیا میں ٹرین کا سواگت کرنے کے لیے اسٹیشن پر بھی پہنچے ہیں ہے ہے اور ابھی ہم آدھگائیوں سے گولے ہیں کی یہ دو ہے پیل آسکون پک تلے اور رات پک واپس آ جائے اور سوال پھر چلے یہ روٹین مرآیا جائے ہمارے ابھی کو پیب پیب کانو پیب ہونے والا ہے یہ آجے پھر پیب پیب پرتب ہمارے ہیں اس نے تو در مہا سمندھ میں پچھلے 20 گھنٹے سے ہو رہی لگتار بارش کے بعد ہی سبھی ندی اور نالے اوفان پہ بنے ہوئے ہیں اور کئی گاؤں کا سمپرگ بھی ٹوٹتا ہوا نظر آیا کئی سڑکوں کی اوپر آبا گورن بھی بادت ہوتا ہوا ہوا نظر آ رہا ہے اور علاقے میں پچھلے 20 گھنٹے سے لگتار ہو رہی بارش سے سنگھنپور توش گاؤں مارگ بند ہو گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ نالے کو پار نہ کرنے کے لیے پر ساچن نے الڈ بھی چاری کر دیا موسم اتھاگ میں آگامی چوبیس کی گھنٹے میں بھاری بارش کی چیتاب نہیں دی ہے اور لوگوں سے کہا کہ وہ الڈ پر رہی مہا سمندھ کے اندر بارش جو ہے وہ آفت بنتی ہوئی نظر آ رہی آپ کو بتائیں کہ ندی اور نالے جو ہیں وہ اوفان پر بنے ہیں اس کے ساتھی ساتھ جو پرساشنک لوگ ہیں اور موسم بیبھاگ کے جو ادھکاری ہیں انہوں نے ساتھ سور پر کہایا کہ جن گاؤں کا سمپرک ٹوڑ گیا ہے وہ ایتیات بڑھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ایک دو دن تک اور بھی بڑے پیوانے پر بارش ہو سکتی ہے اور بار جیسے حالات جو ہیں وہ آپ کی چھیتر میں بن سکتے ہیں اس کو لے چھتر کا بردنی ہوگی اور جو بھی گاؤں جو ہیں وہ اگر کناروں سے ٹچ ہو رہے ہیں تو ان کو سابدھانی برتنی ہوگی اگر ہو سکے تو وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی سیف جگہ پر چلے جائیں ندی نالے اوفان پر آنے سے لوگوں کو کافی زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے آنے جانے میں کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بڑی بات یہاں پر نکل کر یہ بھی آئی ہے کہ کئی گاؤں گاؤں کا سمپرک بھی یہاں سے ٹوڑ گیا اور ان گاؤں سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ دکھتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے خبر گونا سے ہے جہاں پر گونا شہر کے سٹی کو اتوالی چھتر کے اندر بنگال مخلے میں پلانٹ پر کفزہ کرنے کو لے کر تین لوگوں نے دو یوک انیل کوشوہا اور راجو کوشوہا کو ڈنڈے اور لات گھوسوں سے بری طرح گھائل کر دیا اس کے بعد ایک یوک پر جان لیوہ حملہ کرتے ہوئے تلوار سے وار کیا گیا ہے جس سے وہ بری طرح سے گھائل ہو گیا اسے وہ چار ہتو زلہ اسپتال کے اندر بھرتی کروایا گیا ہے اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جس پروپرٹی پر وہ کفزہ لینے کے لیے یوک پر حملہ کیا تھا وہ راجو کوشوہا کے ماتا پتہ کے نام پر رجسٹر پیڑت نے پولیس میں شکایت کو درچ کروایا ہے اور آروپیوں کے اوپر جلد سے جلد کاروائی کرنے کی مانگ بھی کی گئی ہے یہ ہوگا تھا صرف پلانٹ کا بباد تھا یہ بات کرنے رہے جا رہا تھا ان سے پہنسوازی بھی چل لائی تھی انہیں کچھ نہیں بولا سیدھے آگے عملہ کر دی وہ جی کہہ رہتے ہیں جمین بھی ہمارے نام پر ہے جمین بھی ہماری ہے آپ کسی سے ہی پوچھ سکتے ہیں مولے میں ان کو سی گبردستی لینے کی خبر اب بلرامپور سے آ رہی ہے جہاں پر بلرامپور زلے کے وادرف نگر کے اندر جنگلی بھالو کا کہہ لگتار جاری ہے اور آپ کو یہ جانکاری دیں کہ جنگلی بھالو کے حملے سے دو لوگ گمبی روپ سے گھائل بھی ہو چکے دونوں گھائلوں کو علاج کے لیے سویل اسپتال میں بھرتی کروا دیا گیا ہے جہاں پر ان کا علاج جو ہے وہ چل آئے ونوی بھاگ کی اور سے دونوں پیڑت پریواروں کو پانچ پانچ ہزار روپے پردان بھی کیے گئے ہیں اور ان کے سوست ہونے کی کامنا بھی لگتار ان کا پریجن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ادھر بنا چل وکاس سکھنڈ کے نگری بلوک کے اندر آزادی کی امرت محصف کے انترگر ترنگا ایترہ کو نکالا گیا ہے اور آزادی کے امرت محصف کے تحت ہرگر ترنگا ویان کی شروعات کی گئی ہے نگری بلوک میں اسکول کے بچوں کی اور سے گاؤں میں ریلی نکال کر لوگوں سے جاگ رکتا کرتے ہوئے ہرگر جھنڈہ لہرانے کی بات کہی گئی اور آزادی کے پچھتر میں ورش گارٹ کے افسر پر ہاتھ کے اندر ترنگا اور جھنڈہ لے کر گاؤں کے ہر گلیوں میں گھوم گھوم کر ترنگا کے نارے کے ساتھ 75 امرت محصف بنانے کے لیے سبی سے نویدن بھی کیا گیا ہے ہرگر ترنگا ابیان کی شروعات جو ہے وہ تیرہ اگست سے کر دی گئی ہے اور لوگوں سے بھی آوان کیا جا رہا ہے کہ ہرگر ترنگا ابیان میں جڑتے ہوئے نظر آئے نگلی بلوک کیے آپ کو تذویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر آزادی کے پچھتر میں ورش گارٹ کو بڑے ہی دھوندام سے سکول کے بچے اور ٹیچر سے مناتے ہوئے نظر آ رہا ہے ہرگر ترنگا ابیان کی شروعات ہو چکی ہے کیونکہ تیرہ اگست سے لے کر پندرہ اگست تک پیم نارندر موڈی کے آوان پر پورا دیش ایک جھٹ ہو کر ہرگر ترنگا مناتا ہوا نظر آ رہا ہے اور لوگوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کی جا رہا ہے جو دور دراز گاؤں اور قضبوں میں بسے ہوئے ہیں ان تک کہ جھنڈا کیسے مہیا ہو پر اور ان کے گھروں پر انہیں ایک کی چھتوں پر آکے جھنڈا کیسے لگ پائے اس کو لے کر بھی لگتار پریاس کیا جا رہا ہے پرساشنک ادھیکاریوں میں ایک اس صحابی دیکھنے کو ملا ہے اور پرساشنک ادھیکاری لگتار کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو ابھیان ہے اس کو سپل کیا جائے اور دور دراز کے گاؤں قضبوں سے لے کر میٹرو سٹی تک ہر ایک گھر کی اوپر ہرگر ترنگا لگتا نظر آئے ادھر آزادی کے پچھتر میں امرت محصطب کی اوپر امباگڑ چوکھی میں ترنگا یاترہ کو نکالا گیا ہے اور پردہان منطری نرندر مودی کے دیش بی اپی آپان کو لے کر ہرگر ترنگا عویان چلائے جا رہا ترنگا ریلی میں نگر پنچائت امباگڑ اور چوکھی ادھیکشو اپادی اکش پارشد شامل ہوئے ہیں اور نگر پنچائت کے ساتھ ساتھ پولیس محکموں میں اہم ذمہ داری بھی نبھائی ہے ترنگا ریلی کو سفل بنانے کے لیے چھات چھاتراؤں نے حصہ لیا اور اس تھانوں سے لے کر بس اسٹینڈ پر راستگان کے ساتھ ساتھ ریلیوں کا آئیوجن کیا گیا یہ امباگڑ کی آپ تظویریں دیکھیں جہاں پر پولیس محکمہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوا نظر آ رہا ہے اور ساتھی ساتھ بچے بھی آگے بڑھ کر اس پہل کا حصہ بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور ان بچوں کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے دیش کی آنے والی پیڑیاں ہیں پچھتر سال کس طرح سے اس دیش نے جو ہے آزادی کے منائے ہیں اور ہمارے پوروجوں نے ہمارے بڑوں نے کس طرح سے اپنا ولیدان دیا ہے تب جا کر یہ دیش جو ہے وہ آزاد ہوا ہے اس پیڑی کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ اس آزادی کا کیا مہتو ہے اور اس آزادی کے اندر جو کھلی ساس لی جا رہی ہے وہ کتنے بلیدانوں کے بعد لی جا رہی ہے ادھر زلے بھر کے اندر آزادی کا امرت محصب منایا جا رہا ہے اور اسی کی چلتے شہنیوار کو ایشیا کے سب سے بڑی مانا نرویت جھیل یعنی کہ گاندی ساغر باند کی چمبل ندی میں آزادی کے امرت محصب کے اپلکش میں ترنگا یاترہ کو نکالا گیا اور آپ کو یہ بتائیں کہ منصور زلے کے گاندی ساغر میں آزادی کے امرت محصب کو لے کر محصب حاق گاندی ساغر اور ووٹ کلپ کے ادھکاریوں کی اور سے کچھ انوکھے انداز میں چمبل ندی میں ووٹ پر ترنگا یاترہ بھی نکالی گئی خبر سکمہ سے ہے جہاں پر سکمہ کے دو سو تیس میں بہائنی کریپو بل کی اور سے موٹر سائیکل سے ترنگا یاترہ کا آئیوجن کیا گیا ہے اور اس کا نتی تو رگووین شکومار پی ایم جی کمانڈڈ دو سو تیس سے بھی بہانی دوارہ کیا گیا جس میں ترلوک ناز سنگھ کے ساتھ دوتیے کمان ادھکاری نتین کمار آدھی لوگ موجود رہے اور جوانوں نے بھارت ماتا کی جہ کے نارے لگائے ہیں سر پرسند تو شیطر میں جو کندہ دیوست میں رابنوں کو بڑھائی دیتا ہوں سوی دیش باشیوں کی ہماری سیاختے خودت سے بڑھائی یہ صرف ایک کوشش تھی عام جنتہ بچوں وہ سب کو جوڑنے کی اور ایک راستر مانانے کی ساتھ ہم سب دیش باشی ہیں تو کسی کرم میں ایک پروغہ میں کیا گیا تھا جو آج ایک بیاترہ نگاہ دیکھیں گے جس نے آپ نے دیکھا ہمارک مانینٹ ساتھ رہتے ہیں اور جنکاری تھے کیابنٹ منتری بھی ملے جیلا کے ایس پی اور کلیکٹر بھی ساتھ دیا ہوں ادھر خبر پنکھا زر تحصیل کی انترگت آنے والے پرل کوٹ جلاش شہ سے جڑی ہوئی ہے جہاں پر خیل کٹا ڈیم کئی سالوں کے بعد اب بھر کا لبابلہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے چھتر کے ہزاروں لوگ پہنچتے ہوئے نظر آیا ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ پرل کوٹ جلاش شہ سے جیون دائنی جلاش شہ ہے جس میں ہزاروں کسانوں کی سچائے سبیدہ اپلبد کرائی ہے اور اس سال کسانوں کو روی سیزن میں جلاش شہ کے پھول ہونے کی ساہتہ بھی ملتی نظر آئی ہے چلی فلال اس بولیٹر میں اتنا ہی تائزن خبروں کے لیے آپ لگتار بنے رہے ہیں ہر خبر کے ساتھ سب کچھ ہے